آپ لے قدر ناظرین اسلام علیکم فیکٹ ڈروپر میں خوش آمدید ایواسو فالز سے لینکویس میرین ہینسس نیشنل پارک تک برازیل میں چند انتہائی خوبصورت اور مسہورکن مقام آتے ہیں ساؤ پولو کوسٹ سے نوے میل کے فاصلے پر ایہا کی ماد گرانڈے نامی جزیرہ موجود ہے دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت ہے وہاں جانے کے لئے دل مچل اٹھتا ہے اس کا رغبہ صرف ایک سو دس اکڑ ہے ہر برازیلی اس جزیرے کے بارے میں جانتا ہے اور خواب میں بھی وہاں سیر کرنے نہیں جا سکتا ناظرین یہ دنیا کا خطرناک ترین جزیرہ اسنیک آئی لینڈ کے نام سے ہر جگہ معروف ہے جزیرے پر دنیا کے زہریلے ترین سامپوں کی حکمرانی ہے ان کی تعداد دو سے چار ہزار تک ہے جارا کاکا یا گولڈن لینس ہیڈ یہاں عام ہیں ریسرچ کے مطابق وہاں پر ہر ایک اسکوائر میٹر میں ایک سے پانچ سامپ موجود ہیں برازیلین نیوی نے جزیرے پر جانے کے لیے پابندی آئیت کا رکھی ہے لیکن ریسرچرز جا سکتے ہیں وہاں موجود واحد لائٹ ہاؤس ویران ہے اس کے بھی ایک کہانی ہے جہازوں کو دور رکھنے کے لیے لائٹ ہاؤس انیس سو نو میں قائم کیا گیا تھا چند بہادور افراد انیس سو نو سے انیس سو بیس تک لائٹ ہاؤس کا خیال رکھتے تھے یہ ایک فیشرمن اور اس کی فیملی تھی بدقسمتی سے ایک روز درجنوں ساپ کھڑکیوں کے راستے لائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے اور وہاں مقیم افراد کو ہلاک کر دیا گولڈن لینس ہیڈ کا زہر انسان کو ایک گھنٹے کے اندر ہلاک کر دیتا ہے جزیرے پر مارے جانے والے کئی مچہروں کی کہانیاں بھی زبان زدہ عام ہیں جزیرے پر جانا غیر قانونی ہے لیکن شکاری گولڈن لینس ہیڈ اور دیگر نایات ساپوں کو بلیک مارکٹ میں فروخت کرنے کے لیے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں گولڈن لینس ہیڈ کی نسل خطرے میں ہے شکاری اور اسمگلر اس خطرناک ساپ کو دس ہزار سے تیس ہزار ڈالرز میں بہ آسانی فروخت کر دیتے ہیں وائلڈ لائف اور ریسرچرز میں ان ساپوں کی مانگ ہے ریسرچرز دل کی اور کینسر جیسی موجی بیماریوں کے لیے ساپ کے زہر پر ریسرچ کرتے ہیں گولڈن لینس ہیڈ کا نام انٹرنیشنل یونین فور کنزرویشن آف نیچرز کی ریڈ لسٹ پر ہے گولڈن لینس ہیڈ اور لینس ہیڈ میں فرق ہے لینس ہیڈ گولڈن کا کزن ہے لینس ہیڈ نوے فیصد برازیلیوں کو کاٹنے کا ذمہ دار رہا ہے گیارہ ہزار برس قبل سطح سمندر نے بڑھنا شروع کیا تو موت کا جزیرہ مین لینڈ سے الگ ہو گیا تھا ساپوں کی نسل میں اضافہ ہوا اور جزیرہ ان کا گھر بن گیا ایک اور کہانی بھی مشہور ہے کہ ساپوں کو وہاں بحری قضاقوں نے اپنے خزانے کی حفاظت کیلئے چھوڑا تھا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں کوئی خزانہ ہے یا نہیں تینکس فور ووچنگ